بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا موضوع قوت سماعت اور گویائی سے محروم ایک سال سے کم عمر بچوں کے اشارات پر مبنی ہے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوت سماعت سے محروم ایک سال سے کم عمر بچے اشارات سمجھ نہیں سکتے ہمارے عام مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچے اپنی بات سمجھانے کے لیے جسمانی اشارات اور چہرے کی تاثرات کا استعمال کرتے ہیں ایسے خاندان جہاں پہ سماعت اور گویائی سے محروم بچے ہیں انہیں چاہیے کہ چھ ماہ سے بچوں کے ساتھ اشاراتی زبان کا استعمال کریں اوائل عمری میں ہی بچے کے ساتھ اشاراتی زبان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی بات آسانی کے ساتھ گھر والوں کو سمجھاتا ہے جب بچہ اپنی بات والدین کو یا خاندان کے دوسرے افراد کو سمجھانے سے قاسر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بچے میں فرسٹریشن یعنی مایوسی اور چرچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے کافی منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ چھ ماہ سے اشاراتی زبان کا آغاز کیا جائے تاکہ بچہ اپنی بات آپ کو اور آپ بچے کی بات کو سمجھ سکیں آئیے سیکھتے ہیں ایک سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ابتدائی اشارات ایت کھانا ہوم مگل گد شاباش 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 دول گلیا کولت سلدی بک کتاب کتاب کت بیلی کت بیلی کتا بیلی کتا بیلی کتاب بیلی کتا بیلی بیلی سوری مافی تانکیو شکلیا بات نحانا واش دونا سلیپ سونا باال گیند باال 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 اچھے آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی؟ دو لائک کریں آپ کے آس پاس جن کو ضرورت ہو ان کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں اللہ حافظ